جو تم پر تمہارے رب کا انام ہے جو اللہ نے تمہیں کمالات عطا فرمائے ہیں جو رب نے تمہیں موجزات عطا فرمائے ہیں جو تمہارے رب نے تمہیں شانے عطا فرمائی ہیں وہ چھپانے کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے سبحان اللہ حدیث عمر فرمایا ہے عمر کا سیوہ استعمال فرما کے فرمایا اس کا خود چرجہ کرو اس کو بیان کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے اللہ نے اپنے حبیب کو ابن عطا فرمائے آپ جانے مختلف مواقع پر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان باتوں کا بیان فرمایا اور آقا علیہ السلام کے توصل سے قیامت تاکہ ہر امتی کو اللہ ہی حکم فرما رہا ہے کہ جو تم پر تمہارے رب کا انام ہے تم بھی اس کا خود چرجہ کرو سفان اللہ اسی کے تناظر میں امت مسلمہ جو سب سے بڑا احسان رب نے ان پر فرمایا ہے وہ احسان ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات کرامی سب کچھ ان کے توصل سے ہے ان کے تصدق سے ہے ان کی وجہ سے ہے ان کے صدقے میں ہے اللہ نے جب ہمیں جسم و جان بھی ان کے صدقے میں عطا فرمائی ہے اس لیے ہم نے بھی دل و جان سے ان کی معفل سجائی ہے سبحان اللہ اور دیکھئے پچھلا ٹائم ہو چکا ہے اور نمازِ مغرب بھی کچھ دیر کے بعد ہم نے عطا کرنی ہے میں آپ کے سامنے بغیر ربی چوڑی کمہیت کے آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو ایک مارکاتل آرہ حدیث ہے اور سیاہ میں غیر سیاہ میں درجلوں کتابوں میں موجود ہے آئی شمال کیا جاتا ہے کہ جس طرح تم بھی ملاد ملاتے ہو معفل سجاتے ہو اور لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہو اور اکٹھا کر کے بٹھا لیتے ہو اس کا ثبوت اس کا جواز کیا صحابہ نے بھی ایسے کیا ہے صحابہ نے بھی اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنا حبیبت آفرمایا ہے کسی دن میں ایسا پروگرام کیا ہے تو میں یہ رجل کرنا چاہتا ہوں قربان جائے صحابہ کے طریقے پر کیسا پروگرام جس کو احتمام و انسلام سارا صحابہ نے کیا ہے ایک دوسرے کو اطلاع کر کے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں مقاعدہ حلقہ لگایا ہے اور بزم کو سجایا ہے اور یوں سجایا ہے کہ اللہ کا عبیب خود تشریف لایا ہے سبحان اللہ دیکھئے حدیث نبی ہے عیرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں میں صرف وہ حساب کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو واقعی صحابہ نے اپنے عمل سے ثابت کیا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قبولیت کی سردن گجاری فرمائی ہے آقا علیہ السلام سے یہ سوال آقا علیہ السلام نے صحابہ سے یہ سوال فرمایا ما اجلسکم آہونا صحابہ اس وقت یہاں پہ تجھے کس نے بٹھایا ہے تجھے بولو بولو کس نے بٹھایا ہے حضور پرنور شافی یومی نصور ناراض نہیں ہو رہے صحابہ کا مجمع لگا ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کی امد ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے آقا علیہ السلام خود کے شریف لے آئے ما جناسہ تم تمہیں کس نے بٹھایا ہے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور اللہ حق ارے رسال رسول اللہ ارے تحقیم حق جار یار ارے حدنی یا علی کشنعی ملاد النبی اللہ مرکار کیامت مر آبا مطنی کیامت مر آبا مرے حدنی یا علی تمہیں کس نے بٹھایا ہے حضور فرما رہے گوھر کرنا سحابہ کو فرما رہے کیوں بیٹھے ہو وجہ کیا غرض و غائد کیا اس وقت مسجد میں بیٹھ رہے تھا تمہارا مقصود کیا کیوں بیٹھے ہو کس نے بٹھایا ہے سحابہ کا جواب سنیے اور قربان ہو جائیے عرض کی جلسنا نذکر اللہ و رحمدہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کی حمد کر رہے ہیں شکر کر رہے ہیں بیٹھے کیوں ہے علامہ حدانہ لل اسلام بیٹھے اس لیے ہیں عمد اس لیے کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت اطاف فرمائی ہے زور سے کہو اس لیے کی دولت اطاف فرمائی ہے وَبْدُ اللَّهَ عَلَيْنَا بِقَا اور تجھے بھیج کے رب نے ہم بے سار فرمایا ہے اور کوئی وجہ نہیں اور کوئی ذرس نہیں نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے باقی کوئی بزائف نہیں ہو رہے وہاں اور کوئی سلسلہ جاری نہیں ہے وجہ یہ ہے اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے اور اسلام بھی کس کا صدقہ ہے کس کے توصل سے ملا ہے اگلا چملہ ہی وہ بولا ہے مَنْ عَلَيْنَا بِقَا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے تمہیں بھیج کے رب نے احسان فرمایا ہے اس لیے مسجد نبی میں ہم نے مجمع لگایا ہے سلسلہ اللہ آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں کھوڑ والو گلتو نبا سے آنے والو تم نے یہاں کیوں مجمع لگایا ہے آئے 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 غور کرو غور کرو وہی قلمہ ہمارا وہی قرآن ہمارا وہی رحمان ہمارا وہی حبیبِ رحمان ہمارا اور وہی نیت ہماری ہے وہی عشق ہمارا ہے وہی مقصود ہمارا ہے آئے تو جلی تمہان اللہ آج اللہ حافظ آج بارہ ربیو لول ہے ہم تو ملاد سال میں ہر دن میں مناتے ہیں تمہان اللہ صدقہ انہی کا کھاتے ہیں تو انہی کے گل گاتے ہیں اور انہی پہ سب کچھ لگاتے ہیں اور انہی کے نام پہ اٹھاتے ہیں انہی کے دل و جان سے بن جاتے ہیں تو آج ہے بارہ ربیو لول شریف میں پوچھتا ہوں اس وقت روزانہ یہاں مجمع لگا ہوتا ہے غور کرو غور کرو